دوستوں خوبصورت چہیرہ اور گورا رنگ سب ہی کو اپنے طرف متوجہ کرتا ہے گورا رنگ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں رنگ گورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی ادویات، پرینز، بیوٹی سوپس، مختلف قسم کی بلیچ کرینز دستیاب ہیں یہ چیزیں وقتی طور پر تو رنگ کو گورا کر دیتی ہیں لیکن بعد میں ان کی کافی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں داگ دھبے، پینپلز، فریکٹرز کے وجہ سے سکن تباہ ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیپ کے چھلکوں کی سپیشل سکن وائٹنگ پریم بنانا سکھا رہے ہوں جو صرف بیس من کے اندر ہی آپ کے چہیرے کو گورا اور چمکدار بنائے گی اور سکرین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی سکن وائٹنگ پریم کے انگیٹنز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے نیچے لگے ریف سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لاس من پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور سکرین کے اقصہ ہیں سیپ ایک ادرد، شہد ایک چائے کا چمچ اور دودھ ایک کھانے کا چمچ سپیشل سکن وائٹنگ پریم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیپ کے چھلکے اتار لیں اور شہد کے ساتھ ملا کر بلین کر لیں اب اس میں دودھ ملائیں اور اس مکسچر کو چیلے پر لگائیں بیس منت تک لگا رہنے دیں پھر آپ اپنا چیرہ ساتھا پانی سے دھونیں سیپ میں جل کے مردف پیات اور بیکٹیریا کو دور پٹھ کے چیل کو نکھارنے کی صلاحیت ہے سیپ میں وائٹمن اے اور سی کافی زیادہ پائے جاتا ہے جو اسکین کی نشنوما کے لیے بیسٹ ہے سیپ کے لیپ سے جل کی تضابیت بحال ہوتی ہے اور یہ سکین کو انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ دودھ میں ایسے وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت اور سکین دونوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اس میں گوٹین کی بھی کافی بڑے مقدار ہوتی ہے جو نہ صرف ہمیں خوبصورتی دیتی ہے بلکہ ہمیں صحت مند بھی رکھتی ہے یہ ایک بیلنس ڈائٹ ہے شہد ایک قدرتی انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے اس کے لیے چہرے کو ایکنے سے بچا کر ساف کرتا ہے سکین کمپلیکشن کو کلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ موسٹرائزر اور سوٹنگ کالیٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگ پکھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس ٹوٹکے کو آپ نے ہفتے میں کم سے کم تین بار ضرور لگانا ہے اس سے نہ صرف آپ کی رنگت فیر ہوگی ساتھی چہرہ بہت تروتازہ بھی ہو جائے گا سیپ کے چھلکے عام طور پر لوگ پھینک دیتے ہیں لیکن یہ آپ کی سکین کو بہت خوبصورت اور حسین بنا سکتے ہیں یہ آپ کی چہرے کو وہ گروہ اور کشش دیتے ہیں جو میرے گی فیرنس پیس نہیں دے پاتے ہیں سو گائز اگر آپ کو میری آج کے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرینس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت تیچے اللہ حافظ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی دماغ ویڈیوز آپ تک پہنچ